مجھے سنگھ کے سلام سلام سنگھ مجھے سنگھ کے سلام سلام سنگھ باقی حقیقت یہ آئے تو جی ہم پیروں شیر پڑھے اول اللہ علیم ہم اس لے اس لented مجھے سنگھی انہی رنگ پرنگی دنیا میں انہی فکر میں انہی زکر میں رنگنی حقیقی کام発 بھی آئے تھے اللہ پاک ویجو تھی اچھے ہوں سومر چلے آڑا ہاں کہ نے ایک تمنہ کھاری میلنرح نیک خواہش امکھنی پوتا ہے خود ساری دعا امکھنی پوتا ہے تاہاں جو کابی پلاننگ کیا ہے تاہاں جو کجب زین میں سٹھو سوچوا ہے نیتن جو دارمدار جو انتا عملن تے ہون دوا سو عملن جو دارمدار نیتن تے ہون دوا یہ ہون دوا جاید سو آنے جکنے تاہاں جی نیت سوچھی آئے جو کو چنگوں کم کرنے جلائے تاہاں سوچوا آئے تاہاں رب کریم تاہاں کے آسانی فرمائیں دو آئے جکنے کو دوست جو جاپ جی تلاش میں آئے روزگاری تلاش میں نکرے تو تاہاں جلائے بے آسانی تھی چھو تاہاں لڑی لکھی زندگی تھی کزرے لکھیوں ماہول ٹھیو آئے مہاں کا اگاٹے ٹوڑتی وئی آئے انہیں سلسلے میں روز پانا گلہ ہی تھا روز یہ ساگا بھنڈڈڈڈا روز ساگیو مسئل ہو آئی میف ہیئے تھی چھوے آسا ہمارا سیاست دان ہیئے تھا چھوے آئی میف کل لڑی زبرس اکڑی گال کئیا وہاں تاہ سب آئی گالی ہونے جو آسان کے لئے کیوں دو لگا اکڑی گال کئی تھی تاہ جے کا کمواری گالہ تاہ جے کیا میر مانوں آئے انہیں کھاں ود دکھاں ود د ٹیکس اوگاڑ ہوئنے ان کے ود دکھاں ود د باہر ود ہوئنے سو یہ تین دو پانووٹ کون پر ہونے نے چنگی گال کرے چھڑیا برحال سو یہ بھنڈڈا یہ پریشانیوں زندگی ونے تھی تبدیل تھی معاشر ونے تو تبدیل تھی دو سماج ونے تو تبدیل تھی دو اسی پانو بنے تو تبدیل تھی دا اسی مٹس جی ویایوں اسی مختلف رابطن کھاں کٹس جی ویایوں پہنجن کھاں پرے تھی ویایوں اساں بچھوٹیو پیدا کرے چھڑی ون دوریوں پیدا کرے چھڑی ون عجیب سماں ٹھائی ویای عجیب ماہور ٹھائی ویای عجیب دنیا ٹھائی ویای آنکر انگرے سوچی دو ہے ہی چھات تھی رہو ہے اگر اساں یہ کندا ہویا اکثر کی آسودہ مانویا گوٹ راجے میں ہوں تو چوکی دار رکھندا ہویا دروازے تے گھر تے چوکی دار مانو رکھندا ہویا صرف انہ جے کرے تبتہ انکو کتو گھر میں گرینا جے باہروں کو رولو ہانے وری انہیں سسٹم تھی ہویا جو کتو رکھندا تمہتا کو مانو نا گھر میں گریا جے عجیب دنیاں تبدیل تین دیتی انہیں سسٹم چین تھی ہویا اگر یہ تین دو ہویا جو ماننی پانا گھر کھائیدہ ہویا گھر میں کمرن میں کھائیدہ ہویا آئے واشروم بیوز کرنے جلا ہے گھر اکھاں پرے تھوڑو پر بہر ہوئے واشروم سوندہ ہویا مانا گھر اکھاں باہر وانی واشروم بیوز کرنے آئے سی مانی گھر میں کھائیدہ آئے سی ہانے وری ابتو تکر تھی ہوئے مانی باہروں کھائیدہ آئے چاہوں کتے ہوتل تے کتے دوستانی دعوت تے واشروم بری گھر میں چیز ہوزتا کیوں مطلب ہی وارو پھر ہو تھی ہویا ہے ہی مٹشی ہویا ہے ابتو قانون تھی ہویا ابتو طریقوں تھی ہویا الہ چھا تھی ہویا ہے اسامت یہ تھی اندھو چکنے پڑے لکھل کو سچھو مانو اگتے نکیری تو اچھے کو نوجوان تیار تھی تو ایک این پوزیشن تے پوچھی تو والدین انہوں نے کھاں ٹنڈن تھا چون تھا گلائیں دار سنی تا مطا سانجی گال ناگوار تھے مطا سانجی گال بری لگے مطا سانکے چھڑ بڑی مطا سانسان مڈی پاوے پڑے لکھل آئے تعلیم آفتہ آئے مسئلوں تھی وانے این اسامت وری این بیا ہے تا جنہیں وری اوئی مانو جنہیں دینی تعلیم آسل کرے تو تدریسی عمل سانگر ہو کر دو دینی عمل بے انہوں میں اچھی تو ہوئے تا پووہ وری والدین کھاں ٹھے دیتھو تا اللہ کرے اللہ خیر کرے اللہ خیر کرے مطا سانجی گال ناگ کرے جہاں جو جنت موتے حرام تھی وانے جنت دروازہ بند تھی وانے یہ معاملہ ہی مسئلہ تھوڑا چین ٹھی گئے ہیں اگے پانے یہ ہوں دا سین تا میمانی دو یو تا یا میمانے اچھنے جو تلا ہوں دو تا پانے مانی پنجی دھکی رکھی شرین دا سین چون دا سین تا میمان اچھے گجی سر جکھائیں دا سین آنے باری اپتو چکر آنے چون تا میمان ونے دا پوکھاؤں سو ہی سب تبدیل یوں جے کے بائن اوئے پانجے لائے ہوں حقیقت میں سوچوں کونا ہے پر ماہولا ہے سواج آہے مواشروہ آہے جین حلیت ہو چون دا جیڑے طریقے بلا حلیت ہوتا ہے انہ کی حلن جو تبدیل تھی بیا ہوں ہاں نے پانے کی اتروں وقت بنایا جو پانے پانجے کمرے کھا نکری کرے کبوڑ کو بھا جی پانجے گھر جی پانے سب کہوں پانے جو پانے کھے پانے کھنی وٹھوں پانی پی وٹھوں چائے چائے وٹھوں چائے چائے وٹھوں گھر وارن کی ہاں نے ایک کمرے میں بیٹھائیں آئیں اتھے ہی میسیج کے ہوں تھا بے کمرے میں جو کھر جو بھاتی بیٹھو آئے چائے اتھے یا موڑے ہیڈے کمرے میں موکل ہو یا موڑے ہیڈے موکل ہو مانا اتھے جو بیٹھے بیٹھے کمیونکیشن جو فائدہ بے آئے پر گیپ بے آئے گیپ کروہ گیپ ہیو آئے تو پانے براہ راست مخاطب نائے ہوں لفظی طور مخاطب نائے ہوں چہروں آسان جو تاثر جو آئے جو فیلنگ آئے جو احساس آئے جو گھرن آئے جو نسرن آئے وہ آمو سامو نتھو تے محبت جو مزو آئے وہ نتھو رہے آنے پانے گوڈ مارننگ گوڈ ایوننگ گوڈ نائٹ تاہی پہنے پہنچی بے آئے آنے پس پانے بچے یہ ٹری آئے ایک ایساں رابتے جا جو کی ایک ایساں رابتے جا جو کی معاملہ آئے سو برحال تبدیلی زندگی جو اونٹر جزہ آئے تبدیل تھیتو تا رہے تو واو سواو موسمو پرگالی آئے تو کیشیں نمٹائے جن تبہتر آئے آئے ایک ایڈیو شیو آئے ایک ایڈیو آئے جے کہ نیتانی دل میں کے انجلائے اتھاو پیار آئے سکہ آئے اکیر آئے مہربانی کرے یا دل نمٹائے جو جے کہ نیتانی نینن میں کے انجلائے سچائی آئے جے کہ نیتانی نینن میں کے انجلائے حیاء آئے جے کہ نیتانی نینن میں کا لنجا آئے تو یہ لنجا یا حیاء ہو یا صبح ہو پہنج نینن جو کنہے میں نمٹائے جو جے کہ نیتانی کہ جے بارے میں ستھو سوچو تھا تا فکر مند آئے ہو تو یہ فکر نمٹائے جو جے کہ نیتان اللہ پاک جو ذکر کہو تھا تو یہ ذکر نمٹائے جو جے کہ نیتان جاکے ستھا عمل لکھا جو سٹھا لکھا ونہوں تھا کہاں جو سٹھا لکھا تھا، جو سٹھا لکھا تھا، جو گفتگ انداز سٹھا لکھا تھا، جو سمجھائن سٹھا لکھا تھا، تو مہربانی کریں، مہربانی کریں۔ جو پانے کے نیچرل رکھو، فطرت رنگن ساں، فطرت ساں، چھیڑ چڑھا پانے کے صدہ این اکسان ہی دین دیا ہے۔ سو برحال پروگرام میں ترتیب کے پاناکتے ہوتا ہوں تھا مہمانا محزز خوڑ آئیں پر مہمانا جی اچھنک آگر میں اسی ماری بھلیکار جائیں گے اساں جی ٹیم ہے جو پرانوں ساتھی ہے اساں جی ستھا جو ساتھی ہے جو بھی آپریٹر سفدر علی سوریو صاحبہ سو پرانوں رابیل جیڈی راہتا ہوں کندوز پروگرام تو ترے میں جو باہم بے لی ہوئی ہو ساتھی ہوئی ہو پروگرام کے آپریٹ کندوز جو مارننگ شو جو آپریٹر بے آئے پروگرام جو انجنئر بے آئے پروگرام ستھا جو ساتھی بے آئے سو توفیق صاحب جو موکلٹی آئے سو انہیں جو سبسیٹیوٹ آئے انہیں جو متباہ دلے جو سفدر سوریو صاحبہ جس طرح کر رہا ہے انہا کے بیرسی ملکم چاہوں تھا بھلیکار چاہوں تھا پہنے ستھا میں شامل ٹرن دے آنے پانے کچن طرف بنے سیگمنٹ اندھو آئے مساک و مسالہ طرف آئے مساک و مسالہ میں ٹھے لڑیوں شہیوں زبرست تین دیں زائکے دار تین دیں مزے دار اندھین یمی اندھین سو چکن لازانیا جو ٹھائے ہوا شیف فیصل انہیں سیگمنٹ کے پانے سو کی اٹھے یہ تو سنجھوٹا اور ایسی پی سمجھے میں اچھیویں دی مساک و مسالہ میں ٹھائیں دو تے زبرست اٹھان دو اس سیگمنٹ سو موٹی ہے جو تپو کچھاری کے ہوں تھا اسلام کے ناظرین ماہی شہف فیصل تانڈی سو پہ کوکنگ شو امیدہ سب خیرے سا ہوندھا مزیدار ریسپیز ہمیشہ آنگا تانڈی فرمایش ہونجے ساپسا کھانی پہ آچو اج بھی بیکنگ کے ہوں پہ ہنویی کسا کافی بیکنگ کے ہی ہے تانڈی فرمایش ہوئی ہوں لازانیا ٹھائیں پہ چکن پاورڈر مساکو جو مساکو چکن پاورڈر تمام بیترین برینڈ ہے ہی مارکی پہ ملے تو ہی آہے چکن پاورڈر ان میں لون ویدھل ہوں دو ہے جڑی بھی تانڈی کا ریسپی ٹھائی ہوتا تو ہن میں لون ویجنی زورتنا ہے جڑے مساکو چکن پاورڈر بیجن دو ہی میں لون موجود ہوں دو ہے تمام بیترین انسا فلیور ان دو ہے بزمتفق کسٹر پاورڈر ترکیش برانڈہ ترکیش برانڈہ ترکیش برانڈہ ترکی جی یہ پیکنگ میں دستیاب آئے آئیں ہنے کے تہاں ٹرے پا کھیر یا ساڑا ٹرے کپ کھیر میں بیجن دو آئیں ہمیشہ ہنے کافی سائے ریسپی سٹرابری چوکلیٹ آئیں وانیلا فلیور میں ٹرے فلیور میں ہی مارکیٹ میں موجود ہے ٹھیکا ٹرے فلیور میں موجود ہے چکن لازانیا کیوں چھے ہوتاں جو سکھیو سیں چکن لازانیا چکن لازانیا سیں موکن نالو تو رکھو تو لگے پر ماں وری بھی پرن جی بلکہ تاں کے مدہ نے ہی کوشش کئی نہیں نہیں شاہیوں چھایوں چھایوں چھے پر لازان جلائے تو نہیں شاہیوں چھایوں پر ہے سمورین شہن کے تاں بٹھائے سگو تھا پنجن میمانان کے سب کرے سگو تھا پر میمانان کے یو بودھا ہے جو تاں جی اتجی شیری پہیں جگہتے پر مساکو مسالہ جو استعمال جو آئے مساکو پاوڈر جو آئے وہ مارکی ٹیم موجود آئے وہ جے کہیں بے جے کہنے وڈے موڈ تھا تاں وٹھنٹ چاہے ہوتا وٹھی سگو تھا بزمی متفق میں پان کسٹر ٹھائنا جو سکیو سیں سو سو دو صرف جے کہنے وٹھنو آئے تھا جو مساکو مسالہ انہ میں ایڈ کرے تھا جو تاں جے ردو پچاو جے اور انہ کن میں اضاف ہوکان دو اگر اخبار شاتھی چے روزانی جیجل اخبار آؤں پڑھن دو آئے جاکہ کراچی یدراباد سکھر ماہ کئی وقت شایت ہی دیا انہ اخبار جو چیف ٹیٹر ڈاکٹر عبدالکریم راجپر صاحب آئے انہ اخبار جاں صفات ٹھائن قیمت انہ اخبار جی انہا ہن مانگا یہ طور میں ٹریئر پہ آئے مانگا یہ کتری وقت ہویا ہے سگریٹر نیا پاکٹ وقت ہویا ہے آئے موالی پریشان آئے تمام گھنوں جو کوئی سو مسال ہو اچھا موکھے واری مزے جی گال دیکھا ہے ایک خبار پوٹو پڑا پر مزے جی گال دیکھا ہے یہ آئے اٹو ودیو بھالیوں ودیو مرگی ودی اترو سوشل میڈیا تے رینگٹو نتے ہو اترو اتجاہ نتے ہو اترو بایتاال نتے ہو سگریٹ ودیو موالن جترو مانا مسال ہو کہوا سو برحال اکڑی گال دیکھا موالن آنے پانچو جو کو ریشو آئے گو تھرو گھٹایا چھڑیوا چو تب سگریٹ لائی مانگا جتے بب پاکٹ پیندہ ہویا ہوتے آنے انہیں ہکو پاکٹ کرے چھڑیوا آئے کے تاوری اڈا بے موالن لیٹھا تھا چون تھا تا بابا آنے اکڑوئی سگریٹ واری ویچہ میں ویسائب ہو مختلف مزاکوں دوستہ کن تھا موالن سا اکڑے موالی دوستہ چھو 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 یارگال آنے یہ آئے سگریٹ مانگ آتیان آنے اکڑو سگریٹ سنگت میں گرجی کرے سلفی وانگو چھڑی نازی بس اٹھا ہوانے بس اٹھا ہوانے برحال تمبا خونوشی صحت جلائے تمام گھنی خراب آئے مزر آئے مانگ آئے کھے سبب جانا آئے مانگ آئے کھے نظر میں رکھی کرے پانا سگریٹ نوشی کھا پاسو کھے ہوں پانجو سمر اٹھا ہو پیسہ کچھ بچائے ہو مانگ سمجھا دو سگریٹ پینڈ سا تین دو ہی آئے سگریٹ کشہ سا پانجا پیسہ بودھامی میند آئے پانجو وقت تو بودھامی میند آئے وقت جب زیان آئے پیسے جب زیان آئے کو مزو نہ آئے کارٹس نہ آئے کچھ بنایا جیگرن سگریٹ نوشی کھا پریز رکن دو 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 بھلو تھی موالی دوستان کا پیرہی معذرت مجھے گال بری لگی ہو جائے روزان ایجیل اخبار میں لکھے لائے جو لیڈ خبر آئے ہوا چونٹونٹی تاریخ کر رہی سکوں تھا نئی مشاورت کندا سی سپر لیڈ خبر آئے ہوا پاکستان ایجیل امیر مانون خان ود میں وضع ٹیکس وصول کرو سٹھو کمائی در پانجو حصو ویجن آئی ایم ایف جو متعلق ہو ایمران خان جو چھو بنایا تھا فون ٹیپنگ پاکستان چھو بہترین پر سیاسی مقصدا لاہ استعمال تھی رہی آئے آئی عارف علوی صاحب چھوئے تو چونٹونٹی تاریخ جو پانو بنایا آئینہ سا کھیلے پہ انہیں محسوس پہ ہوتے تا کھین سہارو میں لے لاہے مریم مواز چھوئے پہی تعدالتن میں فیز اجا چیلہ آئے ہیں ایمران اگو اسٹیبلشمنٹ آئے آنے سندھو دریا جو رکھو موڑے چھو یہ آڈی گھنٹی جو کی صورت اللہ ہے ایسا سندھو جی لائے بے خاص طورتے سندھو جی لائے بے سندھو جی پیٹھ میں کھڑو کھنجر کھنی چھو ہیوں بے ہو ہیوں بے ہو آئے سندھو جی پیٹھ میں یہ جو کی وڈا بلٹوزر بیٹھا ہے ٹرکوں بیٹھو آئے کٹو آنے جی لائے مکھے پانے یہ تو لگی جو دلتے کٹو لگے ایسا دلے میں جنو بلٹوزر گھومے تو دلتے بلٹوزر گھومے تو اہم سنگے مویل عبور کہوا ہے سندھو دریا قدرتی چینل بدنا منصوبی جائے تھے موڑ جے ٹرنل ماں گزیر ہے وابطہ ترجمان دریا جو رکھ موڑن بد آرزی جے مد تعمیراتی سرگر میں شروع کہیں ہوئے ہوں بینی ڈائیوریشن ٹرنل جلدی مکمل چھین دی ہائی فلو سیزن دوران پانی بینی ڈائیوریشن ٹرنل ماں گزرن دو چار ازار میگا وارٹ جو داسو ہائی لیٹرو پاور پراجیکٹ بین مرحلن میں مکمل کے ہوئے ہیں دو مضالب آسانی سندھو جو پانی ایک دو خیونتو بنے ڈائیوریشن ٹرنل جی کا مرمت آہے کا دعوت آہے کا تعمیر آتا ہے انہمیں بینکے کم آدو بین دو برحال ایو تھی اندو جنے میں پانی اندو یا پانی آہے بھی سایی تاہانے چونتھ آتا ہے کلاکا جی لائے اوہ پانی ہے جو رکھ موڑے سکجے تو انہم سورتی آلتے گنتی کنک پہ پانک کی تاہاں کی ایساں کی سبنی کے اسٹین وقتو آئے کلا سوشل میڈیا آتے دوستان پراسان جے حکمران جے پلو کا گال نتی پرون جے کنن جے کا جوئی نتی چورے پانی وچ پانی جو ہوں ہی مسئلوں گوند آہے خوشک سالی آہے قرد سالی آہے پانوچ ہوں ہی زمین ہوں بنجر تھی وہیں پینڈ جو پانی انہلاب آہے سو انہاں سمیں ہیڈنے فیسلے تے تھو رو گوھر کجے آئین اس جے تے انہمیں سندھ جا نقصان کےڑا آئین سو سندھ جے نقصان انہیں تے سندھ جا غیرت مند پٹر حلالی پٹر اتھنے انہتے گالہ انتے بہتر تھین دو انہاں کا سوائے جو اخبار میں یوں بھی لکھلا آئے ایم کیوں پاراں قومی سیمری سیٹن تے زمنی چونڈن میں سو نور سنجھو فیسلو سکرنڈ میں گھرو لیو تا قرار تاں جیڑو جواب دار گولیوں نے پپا ٹرک قتل کرے چاڑیو کوئی ٹاما گرفتار آپ کا دی بمبار اورت پاراں چھرکا ہی دنگ کشاو آپ کا دی بمبار اورت مرسو تعلق پابندی ملیلہ بلو جستان لیبریشن یونائیٹیڈ فرنٹ بی لے بی نا نکتو انہاں سوائے جو کے اخبار میں یوں بھی لکھلا آئے مبارکور میں جشنے بار کومی سکر کانفرنس لفظہ نیو بھیٹا ہوں ڈاہا پجیڈات جا نیرالہ رنگ پیش ان جو تاں کے ایکانومی تے جکنے جانا دیوں ایگری کلچر تے جانا دیوں ٹرےڈ تے جکنے جانا دیوں تا کرنسی جو آمریکی ٹالر بسو باٹھ پوائنٹ اکیاسی تے خرید کے ہوئی دو بسو ٹرےڈ پوائنٹ اڈاں تے وکرو کے ہوئی دو برطانوی پاؤنڈ بیو اے دھرم سعودی ریال کوئیتی دینار کینیڈین ڈالر آسٹریلی بی ڈالر امانی ریال جاپانیان کتری ریال بیرین دینار مختلف جیکی بھی سنگاپوری ڈالر آہینے بار میں جانا آسل کے ہو تھا تب وہ تاں اڈو کی جیجر اخبار پڑھنا بدین میں ٹماٹا لہندے اگر کریپ منڈیا میں ٹکے دھڑی وکرو ٹماٹا کج وقت پیریاں ٹرے سو چار سو کلو میں لی رہا ہوا آہین جو ستارہ اچھا تھا چھوانا جو اخبار یو بچھا پیوائے سو انہیں خان سوائے شو بیز جی خبرن تے نکاہوے جاؤں تھا دھکڑی خبر تاں کے بتائیں تو انم فیاض اسلام لائے شو بیز انڈسٹری کے الوی تاں کرے چھو آہین سوٹھا کالم گئے انہوں کے اخبار میں تاں پڑی سکو تھا انہیں جی کرے تاں روزانی جی جل اخبار ویڈ جی حق رکی چیش دیو تاں دروازے تے پوچھا ہے چھڑے اسٹال تے تاں یہ ونی اخبار پڑی بسکو تھا تے وٹھن دا سنی کھو شارٹ کمیشل بریک موٹی ہے چون تھا تا موز مہمانن سا تاں جی کچوری کرائیں دا سنی آہم بکڑون دا مہمانن بکڑون دا تاں بکڑون دا کارڈی بنوان جو ڈسند آ رہے جو پہنجو پروگرام سلام سندھ جی ویلکم پہ اپسٹر کمیشل بریک موٹی ہے ایسی تاں جو پہنجو پروگرام سلام سندھ میں سلام سندھ جو آپ اجو کا مہمان پہ پروگرام میں پوچھی چکا ہے اجو پانا مختلف موضوع انتے ڈسکس کرنے آسی ہیں یہ کوتا ہے پانا انہیں موضوع تے گھنوں اجو کر ڈسکس کرنے آئے ہوں اجو پانا مختلف موضوع انتے ڈسکس کرنے آئے ہوں چھو تاں سامل سے نیکی چنگا ہی ہے جو جو کو وقت آئے ہوں اللہ ہے چھو کے ناں حلیو بیوائے سو جے کی بے چنگا مانو یو کم کن تھا فلاہی کم کن تھا مانو جی ہیلپ کن تھا مانو جا آتھتی تین تھا مانو کے دلداری ڈین تھا مانو کے غو سلو ڈین تھا یا مانو ساں گھنوں بیٹھ آئین ہوئے مانو انہیں لکھ آفرین ہو جی انہیں جس ہو جے سو ہینا معاشرے میں مانو جی تمام گھنی کلت آئے فکتان ٹی پو آئے ہکبے ساں بھر جلات چھو ہکبے جی ہیلپ کھو تا پانا گھنوں مسلن کھانے کریں دا سیں ہکو تا پانا انہیں موضوع تے ڈسکس کرنے دا سیں این بیو موضوع یہ آئے تا ساں بچے بیرادی کھان بچے شہرن تائیں شادیوں کرنوں یا شادیوں کرنوں تمام گھنوں مسلو ہوتی ہوئے کھوڑا ساری ہوں اساں جی ہوں ادیوں بھینر ہوں انہیں وقت تا بھی جے ساں پروگرام لیسن پہ ہوں شاید انہیں جی دلوٹاں گال ہو جے انہیں جے گھر جی گال ہو جے کھوڑا ایڈا پہ مانو جی ٹھائن ہوں جے کی پانا نیانن جی شادی نہ کرائے سکنے دا ہے جی نیانیوں گھر ویجی بھی دو آئیں وار اچھا تھی بھی دو آئے سکنے دار ڈاج اوڈے آئے مسئل اتین دار ڈیانے گربت وندیا ہے جو کھولہی مانگ آئی بھی تی وہی آئے سمیں نیانیے کے اتھاروں نیانیی کے داد ڈیانوں نیانی کے پانچے گھر روانوں کرنوں انہیں جو گھر اٹھائیں گھرم انہیں جو گھر وسائیں گھڑا اللو ٹیلنج آئے والو مسئلو آئے نا صرف نیان جلائے پر چھوکرن جلائے پر تمام گھنو آنے مشکل مرل ہوتی وہا ہے چوتا چھوکرو جیکنے شادی کرے تھو تو انہاں خیب لٹھو بنے تھو تو انہاں کے نوکری آئے یا انہاں جو بیک گراؤنڈ ٹھیک آئے آسود ہو آئے پی چھاکند ہو آئے پوٹھیان جی پراپٹی کےڑی آئے دولت مند آئے کمائے سکے تو نا تو کمائے سکے جزبو آئے نہ ہیں جیکنے نئی شادی تھی بنے تو پہنجان بارن کے پانجی کوار کے سمبھالے سکن دو کھارا ہے سکن دو پی آرے سکن دو نا سکن دو یہ بڑا پرابلمس آئے سو انہاں سمیں پاڑا جو انہاں موضوع ہوں تھی پاڑا گھنو ڈسکس کن دا سی تا آخر سامتے شادن جو رو جہاں گھڑ چو آئے شادن جو رو جہاں گھڑتے تو تو انہاں ساں گھڑو گھڑو ملا ہی بیا ماملاب دن تھا جیکی پاڑا کے سدھے رستے کان ہٹا ہے اچھا دن تھا پاڑا بن رستن میں پہجیو انہوں تھا جن کے پاڑا برائی جا رستا کھنی جاؤں سو برحال انہاں تھی ڈیٹیل میں پاڑا کچھری کندا سی ہیں جو محضوز میمان جا کی آئے انہوں نے سا کچھری کنٹینیو رکھانے جلائے پیریاں انہوں نے جو تعرف کرائے انہوں پہند ہو آئے وہ تعرف جو سلسل رو آئے سٹارڈ کے آن تھو سبکاں پیریاں جے کا شخصت نظرین دی انہوں نے جو پاڑا جو اکڑو ادار ہو آئے بیٹی والا جے نالے ساں انہوں نے وہ شادیوں کرائیں دیا ہے داڑو سٹھو کم کرائے سی ڈاڑو بھلو کم آئے ایو سو اجو جا کی سنجا دوست مہربان نے جا کی کواں رہا انٹر ہوئے پر سنجا پروگرام ضرور اسے انہوں نے بتاو انہوں کے فائد ہو پہ جو انہیں سو میناز اکتر صاحبہ سوشلسٹ پر آئے ایو جو کمتا آئے بدایا تو شادیوں کرائیں دی آئے یہ بھئی کے منہ جائیں انہوں کی اسی بھلی کار چاہوں تھا میناز جی اسلام علیکم ملیکم اسلام علیکم جی کیسی ہیں ٹھیک ہیں آپ تینکیو سو مچ آپ ہمارے پروگرام تشریف لائی انہیں کہاں سوائے ایسا ہمارے ٹھکڑو بھی امان بھی آئے جے کو تحفظ مومنین پاکستان جو جنرل سیکیٹری آئے ماشاءاللہ یہاں تنظیم کیڑوں کم کرے تھی انہوں میں کی طرح مومن آئے انہوں نے مومن انجل آئے چھا چھا آئے انہوں نے تنظیم میں کیڑا پیکیجز آئے انہیں کیڑا پروگرام آئے انہیں کیڑوں سرگرمی ہوئے انہیں کیڑوں چنگائی ہوئے انہیں کیڑوں فلائے بائبود لائے کم تھے تو انہوں نے پانڈسکس کندا سی سید نازم علی رضی صاحب اسلام گھڑا ہے انہوں کے ویلکم ٹھونڈا ہے اسلام علیکم ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے آپ ٹھینکیو سو مچ آپ پروگرامی تشیب لائے آئے جو اسامل سٹھو اکڑو راگی بھی آئے جو کو یکتہ رہے چپڑی جو راگی آئے جو فوق انداز لوک انداز مدندہ سیں آئے مومنی تھا ہے انہوں نے جو آواز تھا کہ وڑن تو اسلام گھڑا ہے نورل ماشی صاحب انہ کی اسی بلیکار جو ہوتا سائی بابا کش آئے ہو تو بھی ٹھیکا لکھت ہو رہا وڑا وڑا تاں قیمتی وقت ترنو اے استاد بادرلہ یہ وڑنے نونلی اصان جو موسیقار اصان جو فنکار اصان جو گھر جو ساتھی بھاتھی اصان گھڑو انہ کی بھی بلیکار چاہوں تھا محمد علی صاحب ڈھولک ہو جائیں دعا سنجد پرگیم لڑی خوبصورت محمد علی صاحب کے بلیکار چاہوں تھا اسٹارٹ بٹھا ہوں تھا میناز جی کہا میناز جی یہ بیٹی والا کا کنسپ کب سے ذہن میں ہے یا کیوں گا یا یہ کس طرح سے ادارہ رن ہو رہا ہے تھوڑا سا بتا دیں اچھا اسلام علیکم والیکم اسلام میناز اختر میرا نام بیٹی والا ایک کمپنی ہے تو یہ تقریباً بارہ سال سے ہم لوگ بچیوں کے جیز کا سامان کرتے ہیں اور آپ کو پتا آج کل کے تو خیر بعد میں چار سال ہوگے تقریباً ہم نے اپنی کمپنی ریجسٹر کروای ہے ابھی ہم کمپنی کے ریٹ پر ہم سستے پیکج بنائے ہوئے ہیں بچیوں کی جیز کے سامان کے لیے آج کل آپ کو پتا ہے اس مہنگائی کے دور میں بچیوں کی شادی کرنا ایک بہت مشکل ہے بہت پریشانی کا باعث تھی تو پھر یہ ہے کہ ہم نے سستے پیکج کمپنی کے ریٹ پر رکھے ہوئے ہیں اس میں یہ ہے کہ ہمارا پہلا پیکج جو شروع ہوتا ہے وہ دو لاکھ سے ہوتا ہے وان نائنٹی نائن کا وان نائنٹی نائن کے ایک جو پہلا پیکج جو اس میں ہمارے ہوتا ہے اہ دو سو پ cũngتے سٹ اے ڈوائیں ہوتا ہے اور آہ فرنیچر پورہ سیٹ ہوتا ہے الیکٹرونک کا پورا سامان ہوتا ہے پورا سامان ہوتا ہے لوپ دو لاڑوں میں اور اس میں جو ہے وہ ساری کروکاری کے بھی جتنوں سامان ہوتا وہ سارے موجود ہوتا ہے اس میں تیسرا دوسرا پیچ جو مارے ہے وہ ساڑھی تین لح کئے اس میں تین سو افراد کا کھانے ہیں اور فرنیچر کا پورا سیٹ پورا بیڈ روم سیٹ جو ہوتا ہے اور الیکٹرونک کا سامان جو ہوگیا فریج سے لے کے جوسر مشین واشنگ مشین سلائی مشین سرچ سے لے کے ٹی وی تکیل سیڈی سب آیا گیا سارا ماشاءاللہ پورا کوئی چیز آپ کو باہر سے لینی نہیں پڑے گی ایک لاکھ روپے کی تقریباً فریج ہے آج کے لیے تمہانے ایک لاکھ کی تو صرف فریج ہے اگر آپ تین سو افراد کا کھانا رکھیں گے تو تین سو افراد کا کھانا ہی دو لاکھ کا تقریباً بنتا ہے تو یہ ساڑھی تین لاکھ میں یہ پورا پیکج مارا جو ہوتا ہے بچے بیٹی والا سب نیا ہوتا ہے سب نیو برینڈ ہوتا ہے کوئی سیکنڈ انڈ چیز نہیں ہوتا آپ آئیں کبھی میرے آفاس آئیں وزٹ کریں فنیزر بھی آج کل سیکنڈ انڈ مل رہا ہے نا پالش ہوئا لیکن ہماری کوئی چیز ایسی ہماری کوئی چیز ایسی آپ کو جو ہے سیکنڈ انڈ میں نہیں ملے گی برینڈ نیوز آج چیز جو ہے وہ ڈبا پیک آپ کو پنی پیک فرنیچر نیک بلکل نیک کیا آگے نہیں چلیں ٹھیک ہے اور تیسرا جو پیکج ہے ہمارا ساڑھے چار لاکھر پیک ہے اس میں جو ہے فینسی فرنیچر ہے اس میں کیا ہے موٹس آئیگل بھی ہے بائک بھی ہے نہیں سر گاڑی بھی ہے کیا ہے اس میں ساڑھے چار میں ساڑھے تین سو افراد کا کھانا بھی ہے اور اس میں فینسی فرنیچر ہے اچھا فینسی فرنیچر ہے اس میں برائیڈل میک اپ ہے اچھا فوٹو الپم ہے اس میں کار سروس ہے اس میں شادی آل ہے اچھا اس میں پورے برتنوں کے جتنا کورکاری کے وہ سارا سامان موجود ہے یہ پیکج ہم لوگوں نے کار سروس وہ پیکٹ ڈروپ کے لیے یا کار سروس کی جائتی ہے صرف دھلن کے ڈروپ کے لیے صرف ان کے لیے جی جی اچھا چلیں ٹھیک ہے تو یہ تین پیکج ہمارے جو ہوتے ہیں اور غریبہ بعد میں مارا آفس ہے اچھا جی تو بس کوشش کرتے ہیں کہ ہم خود بیٹیوں والے ہیں صحیح اور بہت سارے مسائل مارے اپنے خاندانوں میں مارے اپنے لوگوں میں بھی گزرے اور مارے آنکھوں کے سامنے گزرے ملکہ جائز کے بھائیڈوں کو ساپ کرتے ہیں میں ایک کافی اس پہ ایک کمپین میں نے چلائی تھی لیکن کیا جنہیں مسئلہ ہے جائز نہ دینے پہ میں نے کمپین چلائی تھی کافی تقریباً تین سال میں نے یہ کام بھی ہے کہ انجیوز کے ساتھ تھی رہی لیکن یقین کریں کہ اس میں ہم لوگوں نے بلکل مایوس ہی پائی ہے کہ جائز نہ دینے پہ تو پھر آپ نے سوچا دے ہی دے رہی ہیں دینہ ضروری ہے بچیوں کا دینہ ضروری ہے ضرورت کی چیز تو وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بولا تھا کہ اپنی بیٹی کو آپ توفے کے طور پر دے سکتے لیکن آج کل ایک معاشرہ جو ہمارے لوگوں کا بن گیا ہوا اور جائز کے جو نہ دینے پہ جو اگے مسائل ہوتے ہیں لڑکیوں کے لیے پہلے تو سارے کہتے ہیں کہ نہیں ماری بیٹی ہے کوئی مسئلہ نہیں دوسری دن ہی تانے شروع ہو جاتے ہیں بلکہ آج کل تو موں کھول کے بھئی مانگ لیتے ہیں اب تو یہ جائز کتنا ملے گا آپ تو لسٹیں دی جاتی ہیں اب تو والدین کو لسٹیں دی جاتی ہیں کہ یہ سامان جو ہے آپ دیں لیکن اللہ کے شکر ہمارے پاس جو پیکج ہیں ان پیکج میں سے کوئی چیز آپ کو باہر سے نہیں لینی پڑے گی سستے پیکج ہوتے ہیں کمپنی کے ریٹ پر ہم دیتے ہیں مارکیٹ سے آپ کو عادی قیمت میں یہ سارا پڑے گئے تو بس یہ ہے جو بھی لے کے لیے جاتے ہیں خوش ہوتے ہیں جائز کا بندوبست آپ کرتی ہیں کوری کا بندوبست خود کریں گو کوری کا خود کریں یہ بات ہے میں خوش ہو رہا تھا سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے کوری کہاں سے آئے ہوئی ہے کوریوں بہت ایسی بات نہیں ہے بس والدین کے لیے مشکلات ہیں جن کی بیٹی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں تو بس میں کہتی ہوں کہ والدین کو اللہ پاک اتنی احمد بھی دے کہ اپنی بیٹیوں کے اچھی طرح اور عزت سے رخصت کر سکیں یہی سوچتے ہوئے ہماری بھی اپنی بھی تین بیٹی ہیں اور ان چیزوں کی بہت سارے ہم نے سوچ بچار کے بعد یہ سستے پیکجامنیں بنائے تو اللہ کا کرم ہے کہ کوئی بھی شکایت نہیں ہے جو بھی لے کے جاتے ہیں خوش ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ جگہ جگہ مارکیٹو میں جاننا آج کا رکشوں کے قرائے گاڑیوں کے قرائے کتنے ہو جاتے ہیں اپنی بات کر رہی ہوں سار ہمارا اپنا کچن ہے بیٹی والا کے نام سے کچن بھی مارا اپنا ہمارا جو تین سو افراد کا برات کا جاتا ہے کھانا میں تو آپ کی سیٹنگ کروا رہا تھا ہمارے اپنے کچن سے جاتا ہے دیکھیں جی اچھا ہوتا ہے یہ بھی لگ جاتی کام سے نہیں نہیں وہ تو ماشاءاللہ وہ ماشاءاللہ بہت اپنا کام سے اللہ پاک ان کو بھی برکت دے پروفیشنل شیف ہیں باقلہ ڈگری شدہ شیف ہیں سائٹی فگیڑ ہے آپ کے بعد کہاں سے لیا کس طرح سے سیکھا کیسے شوک ہوا بتا دیں میں کاثم سے میں نے کیا اور شوک مجھے آیا اپنی والدہ سے دادی سے دادی سے پرانے زمانے سے شیف کا سلسلہ چل رہا ہے جی تو کاثم سے میں نے کورس کیا ہے الحمدللہ اس کے بعد میں نے پیثم جوائن کیا پیثم سے بھی میں نے کورس کیا ہے اچھا گراجویٹ ڈبلوما کولینری آرٹس اور اس کے بعد میں پروفیشنل اٹھ سال ہوگا ہے مجھے اس فیلڈ کے اندر انڈسٹری میں کام کرتے ہوئے ماشاءاللہ بہت یہ چلے کہ ہمارے ہاں آج کل اس کو بڑھ رہا ہے اس کا پہلے تو اسے باورچی اس طرح کی تانے ملتے ہیں ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کیا یار اس کے کیا ہے یہ باورچی ہے آپ پڑھل کے بھی آپ نے باورچی خانے میں ہی کام کرنا ہے چمچا چھوڑی کارنا کرنا ہے آج کل بڑے سنڈر میں ہے بھائی شیف کے پاس ٹائم نہیں ہوتا باد بطاروں میں آپ کو سچی بات شیف کے پاس ٹائم نہیں ہوتا بڑے بڑے لوگ بڑے اچھے بڑیا شیف رکھتے ہیں اپنے لئے خاص بلکل تو کس طرح سے سلسطہ یہ بن گیا اس کے بعد اچھا گزارہ ہو رہا ہے مزے کی زندگی اerdر کر رہی ہے محمددلہ کھا رہے ہیں مفت کا محمد بزنس بھی ہے مفت کا کھا رہے ہیں مفت کرتے ہیں مفت کرتے ہیں مفت کرتے ہیں وہ تو ٹیسٹنگ چلتی رہتے ہیں اچھا بنانے والے خود کیوں کھاتے ہیں یہ ٹیسٹ بھائی ایک بوٹی کرو لی چلیں ٹھیک ہے زائے کا پتا چل گیا نمس کتنا ہے نہیں بھائی زیادہ کھا لیتے ہیں اچھی بوٹیاں خود ہی کھا لیتے ہیں دیکھتے ہیں یا کسی کو سفارشی دے دیتی ہیں نہیں نہیں ایسا کچھ کی ہوتا کر بھی لیتے ہیں کبھی کبھار ہم نہیں کرتے اور ٹیسٹنگ اس لیے ضروری ہے کہ آگے سے کمپلین نہ ہے ہمیں کسٹرمر کی کمپلین تو میل شیف ہیں وہ تو بھائی فون کرتے ہیں اپنی جانو شانو بھانو کو بھائی دیکھ میں میں بٹھاؤں بوٹیاں چاہے ہیں تو مجھے بتا دیجئے نہیں سٹینڈرڈ رسیپیز ہوتی ہے سٹینڈرڈ کا پورشن ہوتی ہے آپ کا تو لیول تھوڑا سوک پر رہے جے تو اس میں یہ چکر نہیں ہے سستہ والا کام نہیں ہے ماشااللہ سے تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا کیا اسپیشل بناتی ہیں آپ بے وکوک بنانے کے علاوہ نہیں میرا فرس انٹریو تھا تو میں وہاں پہ گئی تھی تو میرا بوس نے مجھ سے فرس طفح یہ سوال کیا کہ آپ کیا بنا لیتی ہیں بے وکوک بنانے کے علاوہ میں ان کو بھی یہی جواب کیا دیکھ کیا پکا لیتی ہیں سر پکانے کے علاوہ میں اور آنگر ہوں گولڈ میڈلسٹ ہوں ٹو ٹائم سلور میڈلسٹ ہوں کھانا بگانے میں بے وکب تو آپ کو سبھی بنا رہے ہیں دنیا میں کچھ بگاڑ تو دنیا چلتی نہیں ہے تو سبھی کچھ بنا لیتی ہوں میرا مین کسین جو ہے وہ چائنیز ہے آثانٹک چائنیز اور نامل دیسی چائنیز اچھا ماشااللہ سے چلیں جی آپ سے مزید گفتگو کی ہمارے ساتھ صحیحت ناظرم صاحب یہیں سر یہ تحفظ مومنین پاکستانی کیا ہے توڑا سہا اس پہ نظر ثانی کر لیں اس کے بعد آگے بڑھیں سب سے پہلے میں تحفظ مومنین پاکستان کی جانب سے آپ کا اور آپ کے چینل اس انتیوی کا بہت شکریہ دکھر ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں مجھو کیا اور اپنے اظہار خیال کا موقع دیا تحفظ مومنین پاکستان اصل میں ہم نے ملک کے معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے اور جو کنڈیشن اس وقت ہے آپ کے علم میں ہے بہتر ہے تو ہم نے مومنین کی خدمت کے لیے اور اس میں ہر مسلمین کی خدمت کے لیے عوام الناس کی خدمت کے لیے ہم نے ایک ادارہ بنایا اور چند لوگوں نے ملکے ہم لوگوں نے اس کو سٹارٹ کیا کہ چلو کرتے ہیں اس کو کام کو ہمارا کاؤس ہمارا مشن ہماری باتیں خاص طور پر موٹیویشن کے حوالے سے میں ضرور بتاؤں گا کہ لوگوں کو اس وقت شعور کی بہت ضرورت ہے ٹھیک ہے لوگ بہت پریشان ہیں یہاں تک پریشان ہیں کہ لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہیں بالکل صحیح بات ٹھیک ہے تو ہم نے ہم نے کوشش کی ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں کوشش ایک ایسی چیز ہے کہ کوشش کرنے والا جو نا وہ عظیم ہوتا ہے وہ کوشش کامیاب ہو یا نہ ہو کامیابی کنجی ہے کہتے ہیں بالکل کنجی اور سب سے بڑی بات ہے آپ آپ اس میں ناکام ہوتے ہیں یا کامیاب ہوتے ہیں اس کو آپ اللہ کی طرف چھوڑ دیں آپ کی پوری کوشش ہونے چاہیے اگر آپ کے دل میں جذبہ ہے وہ جذبہ خیر ہے تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں تحفظ مومن پاکستان نے جذبہ خیر کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہمارے جو ٹیم ہیں ہمارے صدر صاحب ہیں جناب سید ازغرباس نقوی صاحب ہمارے جو چیئرمن صاحب ہیں جناب سید عزیز الحسن رزوی صاحب ہمارے فائننس سیکٹری جو ہمارا بیک بونے سید علی رزوی صاحب اور ہمارے بہت چار پانچ لوگوں نے ہم مل کے یہ کامیں سٹارٹ کیا وہ چار سے چالیس ہوئے اور اب مجھے نہیں پتا ہمارے پاس کتنے سارے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ مل کے کام کرنے کے لئے تیار ہیں ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنی مدد آپ کے تحت ہم نے کام کو سٹارٹ کیا ہمارے پاس اگر کوئی آتا بھی ہے تو ہم اس سے یہ نہیں کہہ تک کہ آپ ہمیں فائننس کریں دیکھیں تحفظ مومن چاہتی کیا اس کا کونسپٹ کیا جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں انتے کے لئے جو ہے نا وہ فی سبیل اللہ اور عمل خیر کے حساب سے نا وہ اپنے دوسرے بھائی کے لئے ٹائم نکالیں انہیں موقع دیں آگے بڑھنے کا کیونکہ لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں ہم تو یہاں جس طرح جی رہے ہیں اور ہماری جو ہے نا وہ سکون کا باہت ہی ہم اگر آپ اس میں ڈسکس کریں ہمارے یہاں بہت سارے مسائل ہیں لیکن ان کے پاس بہت زیادہ ہوں گے بہت زیادہ ہوں گے یہاں تک کہ لوگ میں انہیں دوبارہ میں ریپیٹ کروں گا کہ لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہیں اور لوگ جو ہیں بچے بیجنے پر مشہور ہیں جناب حالی گردے بیجنے پر مشہور ہیں بچے بیجنے پر مشہور ہیں تحفظ مومن پاکستان جو ہے وہ اپنے طور پر کام کرنا چاہتی ہے کام کر رہی ہے ہم نے انیشیٹیو اٹھایا کوشش کی دیکھیں عملے خیر کیا ہوتا ہے چھوٹی سی بات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا دیکھیں آہ اگر آپ ذرہ برابر بھی نیکی کی نیت کر لیں صرف آپ میں یہ کام کرنا تو وہ ذرہ برابر نیکی کو آپ سمجھ لیں نا تو میں سمجھتا ہوں کہ میری ساری بات آپ تک پہنچ جائے گی اور جو میری بات سن رہا ہے ان تک پہنچ جائے گی کہ ایک میں توفے کے دور پر آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سنیں تو آپ انشاءاللہ توفے میں صرف باتے ہی نہیں کچھ اوپی جائے گا آپ پہلے بات کو سنیں گے پھر سنجھیں گے پھر آپ مجھے بتائیں گے کہ سکون ملا یا نہیں ملا سورہ زلزال ننانوے نمبر کا سورہ ہے اس کی سات نمبر کی آیت ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَيْيَعْمَلْمِسْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرَةٍ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ جو ذرہ برابر بھی عملِ خیر کرے گا اللہ کے آگے اس کا عجر موجود ہے تو تحفظ مومنی یہ چاہتی ہے کہ یہی ہماری آیت اس کو دیکھ کر اس کو سمجھ کر ہی کہنا ہم نے اپنے کام پر آنا چلیں اس پر مزید گفتگو کرتے ہیں لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے پہلے لیڈی سائی بٹھا ہوں تھا موٹی اٹھا ہوں تھا ستو راگی نور الماشی صاحب ستو راگی انہوں نے ساں کچھری بگندا سی انہوں نے کلام بگندا سی پر ستو راہے جو پہنے جو پرگرام سلام سے جی ایک میرا وری تاں کے پہنے پرگرام سلام سے میں بھلی کار چاؤں تھا بھلی کار چاؤں ساں گڑو گڑو سوچو سی چھونا تاں کے کو سوچو کلام بھی بودھرائے جو کلام جو مزگوی وری پہنچوا کچھری کندا ہوں گفتگو کندا ہوں پر گڑو گڑو کلام جکنے پہنے پرگرام میں شامل ہوں دوا تب پوئے رونک تھوری وزی بھی دیا پرگرام جی نور الماتھی صاحب سٹھو راگی اسسنگڈا سو نورل صاحب کی گزارش کی مطاعت اکرو سٹھو کلام سنگتاں آج آواز میں بدھرائیں مطاعتا ہے موسیقی 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 مجھے بنجڑ کام کوئے تو ہے چاکرن این دے مٹا موجھے مرن کام کوئے تو چاکرن این دے مٹا موجھے مرن کام کوئے تو موسیقی تو جے در تل دل با موکھے چا جو پورو کرے تو جے در تل دل با موکھے چا جو پورو کرے پکپٹین دے مو مٹا باری برن کام کوئے تو پکپٹین دے مو مٹا باری برن کام کوئے تو چاکرن این دے مٹا موجھے بنجڑ کام کوئے تو چاکرن این دے مٹا موجھے مرن کام کوئے تو موسیقی 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 جو نہ آئے کہ تیرن قطمن بھرن کا ہوئے تو چارڑی روئی پتے مجھے بنڑ کا ہوئے تو چاکرن کی دیل جا موجے بھرن کا ہوئے تو چاکرن کی دیل جا موجے بھرن کا ہوئے تو موسیقی 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 چھاک کرنے گی دے مٹھا موجے مر رکھا ہوئے تو واہ سینگا ریڈو زورس کلام نور الماچی صاحب اساں کے مدائی تو چھاک کرنے گی دے مٹھا موجے موے کھاں پھوئے تو حقیقت ہی آئے تو موے کھاں پھوئے تو کڑی خبر مولاکت آئے ہو یا نا آئے ہو جی ارے نکڑے سکھ ساڑے تو موے آئیں تو چھاتین دو پھو تو ہر کوئی آئیں دو سو جی ارے قدر کوئے ہو جی ارے ریسپیکٹ پھو جی ارے حضرت کوئے ہو واہ کھاں پھو سینگی کڑی خبر ہے پھو روانو پھو پٹنو پھو سارنو انہیں جو کوئی فائد ہونائیں صلی اللہ علیہ وسلم امان گری بیٹھائی انہوں سنکر چاری کنٹینو رکھوں تھا رضی صاحب بات کمپلیٹ نہیں ہوئی ہماری تو تھوڑا سا اس میں جی وہ اس کی بالکل بتائی جی 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 پروردگار فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ذرہ برابر بھی نیکی کی تو اسے دیکھے کا ضرور پروردگار آدل ہے اور کسی کا رکھتے نہیں ہیں اگر کسی نے ذرہ برابر نیکی کیا آپ کو ایڈوانٹیج نہیں ہے کیا ہمیں ایڈوانٹیج نہیں کہ ہم نے اگر ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ اگر نیکی کا عمل شروع کر دیا نیکی کی بات ہی ایسی ہے کہ نیکی آپ سوچیں سواب مل جاتا ہے لکھ جاتا ہے بھائی یہاں عمل کی بات ہے اس کو آپ نے تحفظ مومنین پاکستان یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط کرنا ہے وہ کیسے پاکستان مضبوط جب پاکستان کے عوام مضبوط ہوں گے وہ کیسے ہوں گے جب انہیں فیسلیٹیٹ کیا جائے گا ان کے ساتھ تعاون کیا جائے گا ان کو ان کا ان کی حوصلہ افضائی کی جائے گی ان کو آگے بڑھایا جائے گا لوگ بڑے پریشان ہیں تحفظ مومنین پاکستان نے تعلیمی حوالے سے بچوں سے اپنا کامیں سٹارٹ کیا چھوٹے بچے خاص اور پر جو لوگ صرف ہنٹو ماؤت ہیں جو صرف اس بات پر رکے ہوئے ہیں کہ ہم نے کمانا ہے اور اپنا اپنی ذنگی گزار نہیں انہیں یہ پتہ نہیں کہ ہم نے بچوں کو تعلیم کیسے دلائی ہے ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے وہ نسل در نسل غربت کا شکار ہیں کیوں کیونکہ ہمارا نظام معذرت کے ساتھ ایسا نظام ہے کہ لوگ جو امیر لوگ ہیں وہ امیر سے امیر تر ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ڈالر بڑھا ہے کسی کی صحت پر اثر نہیں ہے ایسے لوگ بھی ہیں وہ بلتے ہیں بڑھ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے پانچ سو کا ہو جائے ہزار کا ہو جائے ان کی صحت پر اثر نہیں پڑتا ان کی ارنڈنگ سے ان کے لوگ باہر ممالک میں بیٹھے ہیں وہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلاتے ہیں لیکن وہ لوگ ان کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہے وہ لوگ جو صرف یہ سوچتے ہیں کہ صبح ناشتہ کیسے کرنا ہے دوبارکہ کھانا کیسے کھانا ہے اور رات کو کھا کے سوئیں گے یا نہیں سوئیں گے ان کے بچوں کے بارے میں کون سوچے گا ہم نے تحفظ مومنین پاکستان کی طرح سے پہلا قدم ہم نے جو پہلا کام کیا وہ یہ کیا کہ ہم نے گوٹھ میں جا کر ان بچوں کو کلام پاک کتاب میں بیگ بنا کے ان کا اس میں بچوں کی چیزیں ڈال کے ان کو ہم نے وہاں باٹا بچوں کو اور وہاں پہ باقی ہے ہم نے ایک کنمنشن کا تعلیمی حوالے سے خاص طور پر ہم نے وہاں موٹیویشن کے حوالے سے جسے شعور آ گئی ٹھیک ہے جب تر لوگوں میں شعور نہیں ہوگا لوگوں کو اپنے خوب کا پتہ نہیں چلے گا ان کو نہیں اس بات کا پتہ چلے گا وہ سمجھتے کہ ہم نے اس طرح زندگی مزاری ہم آئے ہیں مسائل ہو کیوں رہے ہیں بھئی آپ کی وجہ سے ہو رہے ہیں آپ اگر صحیح طریقے سے ووٹ دیں صحیح طریقے سے اپنی آواز اٹھائیں آگے بڑھیں تو مسائل کم ہو سکتے ہیں یہ بتانا چاہیے لوگوں سکتے ہیں لیکن بس یہی موٹیویشن ہے لوگوں کے اندر تحفظ مومنین پاکستان لوگوں میں شعور لانا چاہتی ہے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہتی ہے لوگوں کو سمجھانا چاہتی ہے اور سب سے بڑی بات معاشی طور پر جب تک لوگ مضبوط نہیں ہوں گے پاکستان کبھی مضبوط نہیں ہوگا اور ایک بات اور معذرت کے ساتھ آپ یہ سمجھیا کہ حکومت اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے اور ہماری حکومت ہے اب بقول آپ کے جیسے آپ نے فرمایا کہ ہم لوگ ووٹ دیتے ہیں دیکھیں یہ جو عوام اور حکومت ہوتی ہیں ان کا ایک جو ہے نا ایک کومبینیشن ہونا چاہیے تحفظ مومین یہ سمجھتی ہے کہ عوام کا بھی جو ہے نا حق ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ تعاون کرے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں اور میں اور آپ ہمیشہ جو محفل میں بیٹھتے ہیں ہم یہی بات کرتے ہیں یار حکومت نے ہمارے لئے کیا کیا یا پھر ہمارا سوال ہوتا ہے پاکستان نے ہمیں کیا دیا ہم تو ایسی ہیں ہم تو چھوڑ کر مائیگریٹ کر کے آئے ہیں ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے اور ہم تو ایسا سوچا کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا ہم نے پاکستان کو کیا ہم سب کا فرض ہے کیونکہ ہر شخص اپنے گھر کو بنانے کی کوشش کرتا ہے کون ایسا بندہ نہیں ہوگا جو اس کو رنویٹ نہیں کرتا اس میں فرنیچر ڈالتا ہے اس کو اور آرائش کو اور مزید بڑھاتا ہے ہمارا گھر پاکستان ہے دیکھیں پاکستان ہے تو آپ بھی ہیں آپ کی آزادی میری آزادی سب کی آزادی پاکستان ہے تو سب کچھ ہے اور پاکستان نہیں خاکم بدہیں تو کچھ بھی نہیں ہم نے جس طرح ہم اپنے گھر کے بارے میں سوچتے ہیں اس طرح لوگوں کو پاکستان کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ ہم پاکستان کو ایک ایک شخص کو اپنے آپ سے سوال کرنا ہوگا کہ ہم پاکستان کو کس طرح ترقی دے سکتے اور اس کی ترقی کا راز کہاں ہے عوام کی ترقی آج کل ہمارے پاس یہی صرف سوچ ہے سر سوچی رہے گئی کہ کیا کریں جی پاکستان کے لیے کیا کریں ہم اپنی اس کے لیے عوام میں شعور بیداری اور ساتھ ساتھ جو انہیں معاشی طور پر مضبوط کرنے میں تحفظ مومین پاکستان اپنا کردار ادا کرتی رہے گی صحیح چلیں جی اس پہ مزید بات ہوگی ہمارے ساتھ شیف جی بھی ہیں شیف جی بس شیف جی کہہ دوں یہ بھی اچھا ہے تو مجھے یہ بتائیں اگر آپ کو کوئی مضبون دیا جائے لکھنے کے لیے تو لکھ پائیں گی آلو کی ایمیت اور افادیت کو تھوڑا سا بتائیں مجھے کیا اس کی ایمیت ہے کھانوں میں آلو نہ ہوتا تو کیا ہوتا آلو نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا آلو تو ہر سبزی کے ساتھ چلا جاتا ہے آلو بھٹی آلو گاجے یہ کمپلسری ہوگیا ہاں بلکل کمپلسری آئیٹم ہے ہاں ہر چیز میں ملاب آلو کی بڑی ایمیت ہے آلو نہ ہوتا مزا بھی نہیں آتا بلے گوشت پکا لیں آپ کچھ بھی لیکن کہیں گے بلکل کمپلسری آئپشن ہے آلو ضرور ہونا چاہیئے تھا ایسے آلو گاڑے بھی آ رہے ہیں آج کل بارگیڑ میں سفیز بھی آ رہے ہیں زائکیدار کون سے ہوتا ہے نئے آلو وہ زائکیدار ہوتا ہے مزیدار ہوتا ہے کچھ ٹپس بھی آپ سے پوچھ لیں کبھی کبھی نمک زیادہ جل جاتا ہے کھانے میں اس میں بھی آلو کا ہی کردار ہے اس میں بھی آلو اور آٹے کا کردار ہوتا ہے ملی آلو کا ہوتا ہے آلو آپ دال دیں اس کے اندر تو سارا نمک ایکسرا نمک سوک کر لیتا ہے تو کتنا ٹائم وہ کرنا چاہیئے 10 منٹ maximum 10 منٹ ویل کرنا ہے آٹے کا پیڑا بنا ہے بلکل آٹے کا پیڑا بنا ہے بگر نمک کے آپ آٹا گون دیں اس کا پیڑا بنایا پیڑا بنا کے آپ پکے ہوئے سالن کے اندر کتنا پیڑا ہو چھوٹا والا بڑا ڈال صحیح وہ آپ نے دالنا ہے اس کے اندر اور پر اس کو بوئل کرنا ہے 5-10 منٹ جتنا بھی ایکسرا نمک ہے وہ اپنے اندر سوک کریں اور چلی زیادہ ہو تو چلی زیادہ ہو تو اس کے لیے بہت آزمودہ ٹوٹکا ہے کہ آپ تووے کو گرم کر کے فل آن ہیٹ کے اوپر گرم کر کے آپ الٹا کر کے اس کے اوپر رکھ دیں کھانے کے اوپر اپنے جس سالن میں جس کری میں آپ کی چلی زیادہ ہے آپ اس کو پھر اسی آنچ کے اوپر پکائیں تیز آنچ کے اوپر وہ جتنی بھی چلی ہوگی وہ ایکسرا جو ہے وہ توا اپنے اندر سوک کریں اچھا یہ آپ سے اچھی چیزیں سیکھ لیں ہم تاکہ ہمیں کام آئے اچھا یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھار بھوک لگتی ہے زیادہ گھر میں شور کرتے ہیں بھائی جلدی 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 خانہ دیتے ہیں بریانی پکی ہوئی ہوتی ہے تو بریانی جب سرو ہوتی ہے وہ چاول کچھے ہوتے ہیں پھر ان کو پھر کیسے کس طرح سے پکیا جا سکتا ہے تو دوبارہ دم کرنا پڑتا ہے سب کے چاول لیں کچھے چاول ہوتے ہیں بکل آج کل ہونا یہی چاہیے امنی ہے لیکن کچھے چاول ہوتے ہیں ہوتا ہے کبھی کبھار ہوتا ہے چوبے چوبے بھاگتے ہیں پیٹ میں لیکن انسانیت بھی جاگ جاتی نہیں اگلے کے پیٹ میں درد ہو گا پی یہ کہ آپ اس کو اون میں reheat کر لیں صحیح صحیح تو اس پر دام ہو جائے گا لیکن فائل پیپر سے کورڑ interesting اچھا وائٹ چاول اگر پکارتے ہیں بچ جاتے ہیں رات کو صبح میں ان کو تبارہ سے اس پر کیا ایڈنگ ہو جائے کہ کوئی اچھی چیز بنا لیں مسامر رائز بنا لیں بہت سارے کھیل ویز بنا لیتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا بھائی عورتوں کے پاس بڑی ٹپس ہیں میں دیکھتا ہوں کیسے بنایا گیا رات کو چاوال بچے دے اس سے یہ بنا لیا تو میں نے کہا سلام ہے آپ کی عظمت کو کیا کہنے بھائی جو گھریل وہ عورتیں ہوتی ہیں وہ دادا کرتی ہیں اور کرنا بھی چاہیے رات کا بچہ کو کھانا صبح میں کھانے کا مزہ ہی اپنا ہے اگر کسی نہیں کھایا تو کھا کے دیکھ لیں بڑا مزہ ہوتا ہے رات کو کبھی کبھی طبیعت پہ یہ سارب سب کچھ ہوتا ہے میرے خیال سے اگر گرم گرم کھانا کھائیں طبیعت چلگتا ہے کبھی کبھا تھنڈا کھانا چلگتا ہے کبھی کبھا رکھ لیتے ہیں مجھنڈا ہو جائے پھر کھا لیتے ہیں طبیعت جس طرح کی ہوگی اس طرح کی کام ہوں گے چلیں آپ مجھے یہ بتائیں کتنی شادیاں ملک شادیاں تو نہیں کروا دیا میں انہوں نے کہا ماشالہ دو کہتے ہیں کہ میں کر چکا ہوں اور اڈی تو پھر رہنے دیں آپ تیسری کا سوچنا بھی نہیں یہ جو آپ جائز وائز دیتی ہیں جو کس طرح سے لوگ آپ سے رابطہ کرتے ہیں کس طرح سے پتا چلتا ہے کہ بھئی دنے سستے میں کام ہو رہا ہے کہ ہم بھی آپ کے پاس ہیں کیا آپ نیٹورک کیا ہے آپ کا نیٹورک یہ ہے کہ سر مارا کے ٹوانٹی پہ بھی نیٹورک بیزی ہے بیزی ہے نہیں بیزی نہیں ہے اللہ کے شکر کے ٹوانٹی پہ بھی مارا آتا ہے نمبر سکرین پہ آتے رہتے ہیں صبح کے ٹائم آٹھ بجے بھی ہوتا ہے اور شام چار بجے چلیں ٹی وی نہیں دیکھتے آج کل ٹی وی اگر نہیں دیکھتے یو ٹو پہ بھی مارا چینل ہے بیٹی والا کے نام سے ویب سائٹ بھی آماری تو باقی ہمارے نمبر بھی یو ٹو پہ بھی ہیں ویب سائٹ پہ بھی ہیں آپ کے ساتھ ٹیم میں اور کون کون اس کے بعد یہ ہے کہ ٹیم میں اتنے زیادہ لوگ ہم لوگوں نے ہی ہیں ہاں میں اور میرے بیٹے ہیں میرے آس بینڈ ہیں اور سٹاف کا تھوڑا سا سٹاف بھی ہم نے رکھا ہوئے تو پہلی یہ تھا کہ گلستانے جو اور میں ہمارا شوروم تھا ابھی شوروم وہاں سے جو ہے ہم نے وائنڈ اپ کی ہے پنڈی میں فیکٹری ہے ہماری فرنیچر اپنی فیکٹری سے بنتا ہے اچھا جا اور اول پنڈی میں کیٹرنگ کا کام خود کرتے ہیں فرنیچر خود بنا آتے ہیں سارا کام خود ہوتی ہو اس کے لیے تو وہ رکھا جاتے ہیں مستری کیا کہتے ہیں ان کو کارپنٹر وغیرہ ہوتے ہیں جو وہاں پنڈی میں جو سامان ہے تو وہ فرنیچر وہاں سے بند کی آتا ہے تو اس لیے ہم لوگوں کو ریزنیبل پڑتا ہے یہاں پہ فریسی لیے ہم نے سستے پیکج بھی آپ کو پتہ آئی دو لاکھ میں کہاں سے فرنیچر بھی کیا ہوا تھا زندگی میں کوئی ٹریجڈی ہو گئی تھی کبھی کبھار ہوتا ہے خود بھئی نہیں کر سکے مسائل تھے ہاں سر یہ تو بھئی دوسروں کی زندگی میں یہ پرابلم نہ آئے دل میں ایک خیال آتا ہے بلکل یہی چیز ہوتا ہے کیا تھا ایسا یہ بہت ساری کانیاں زندگی میں سے گزری ہوتی ہیں امارے اپنے خاندان میں بھی کوئی ایک دو معاملات اس طرح کے ہوئے تھے جب آپ کو پتہ ہے بیس پچیس سال پہلے جس بچی کی شادی کی جاتی اس وقت تو اور ہی غریبی تھی اب تو اللہ کا شکرہ کرم ہے لوگوں کو تو وہ فیر بیس پچیس سال پہلے اللہ ٹھیک تھی اب زیادہ مسئلہ ہیں میرے خیال سے آپ میری خیال سے سہمت نہ ہو گئی اب تو مہنگائی بہت آگیا نا سر اب تو لوگوں کی ڈیمانڈیں بڑھ گئی ہیں پہلے سے زیادہ ڈیمانڈیں بڑھ گئی ہیں چیز ہونی چاہیے وہ چیز ہونی پہلے تو جو ماں باپ دیتے تھے اس پہ بھی صبر شکر بیٹیوں بھی کر لیتی اب بیٹیوں کو جب آگے سے لسٹیں بنا کے دی جاتی ہیں وہ بھی ڈیمانڈ کرتی ہیں والدین کے میرے پاس ایک فیملی آئی بہت سارے لوگ بہت سارے کراسز میں آتے ہیں جن کے کانیاں سنکے میں میرا خود ویلفر سے جیسے بھائی نے ویلفر کرتے ہیں میں بہت سالوں سے ویلفر کا بھی کر رہی ہوں میں سارا ویلیج اول ڈوم کے ساتھ بھی میرے وائس چیرمین وہاں پہ بھی ساری کانیاں ایسی آ جاتی ہیں کہ جن کانیاں میں یقین کریں رو جاتی ہوں میں خود بھی ویسے بھی اتنا زیادہ کسی کا دکھ میں نہیں کرتا وہ دل سے روتی ہیں آنکھوں سے دل سے روتی ہیں آنکھوں سے دل سے روتی ہیں لیکن دل سے رونے جو ہوتا ہے تو وہ آئی بچی اپنے والد اور چھوٹی بین کے ساتھ آئی تو اس کے جیز میں سے جو پیکج کروایا ہوتا انہ نے بولا کہ فریج کارڈ دے والد بولنے لگے کہ میرے پاس ابھی اتنے پیسے میں اتنا نہیں دے سکتا یہ اس کو فریج کم کر دیں تو بچی نے پہلے خیر اس کو اببہ کو کچھ بولا تو وہ بار بار میسج کری جا رہی میسج کر رہی اچھا وہ لڑکا جو اس کو میسج کر رہے کہ فریج نہیں کٹوانا فریج بھی آنا چاہیے ساتھ تو وہ پھر میں نے اس کو دیکھا جیسے تو وہ رونے لگ گئی والد نے جب منع کہ رونے لگی میں نے کہا کیا آئے تو کہتی ہے مجھے ادھر سے اتنا ٹارچر کیا جا رہا ہے کہ فریج بھی ہونا چاہیے تو آپ فریج کیوں کٹوانا رہے ہیں اب اس وقت پیکج میں تو یہ بھی آنا چاہیے تو ان چیزوں کو دیکھ کے بڑا افسوس ہوتا ہے خیر میں نے اللہ کرم میں کیا کر سکتی ہیں اللہ پاک کرنے مسلحہ کال کیا کیا تھا مسلحہ کال یہ کیا کہ ہم لوگوں نے اس میں سے کوئی جو چیزیں ان کی نہیں ضرورت کی تھی وہ پیکج میں سے کام کی اس کی لئے فریج کروایا جو ہمارے سے ہو سکتا تھا چلے یہ تو دکھ کے واقعات آپ بدا رہی ہیں کوئی خوشی کا خوشی کا یہ ہے کہ جب لوگ چھوٹے سی اماؤنٹ میں بہت ساری عورتیں ماری ہے ایک بیٹی کمیٹی کے نام سے ایک پیکج ہمارا اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے عورتیں گھروں میں کمیٹیاں ڈالتی ہیں تو ہمارے ساتھ بیٹی کمیٹی ایک چلیں بیٹی کمیٹی سے کنٹینیو کر دیں ایک چھوٹا سام فالہ لگ دیں نیڈی سائی بٹھا ہوں دا گھڑ رہے جو لسندہ رہے جو پہنجو پروگرام سلام سندھ سلام سندھ سلام سندھ میں ایک پر تاں کے بلیکار چاہوں تھا کچھری آئی زورت سا ہے کمہ جی کچھری آئے عجو کلے دورہ میں ایڈے کس مجھوں سہول ہو تمہیں آئی دھتا شادی کرنوں پویڑ آج جے ماملے میں ریسیپشن ماملے میں بھٹا جے ماملے میں بلی میں ماملے میں پریشان آئے تو پویڑ آئی دھتا سستے ریٹ سجو بندو بس کرے دی سکن دھتا جی منعا اسی بات رہ گی تھی ہماری تو اس کو کنٹینیو کریں بیٹی کمیٹی پیکج ہمارا اس میں یہ ہوتا ہے جیسے گھروں میں عورتیں پانچ سہزار پیسے کمیٹی ڈال لیتی اس طرح بیٹی کمیٹی کا مارا بھی ایک پیکج ہے جس میں پانچ سہزار پیسے کمیٹی ڈالتے رہے جس کی بچی کی شادی میں ڈیڑھ سال یا دو سال ہیں اس میں جتنے اماؤنٹ ان کی ہمارے پاس جم ہو جائے گی ان کو پیکج کے حساب سے پیکج کے حساب سے ان کو بچی کے جائز کا سامان دیا جاتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ دو سال میں جتنے بھی اس میں مہنگائی آپ کو پتہ دن بہ دن ایک دن اگلی دن چیز دن بہ دن کی بات نہیں صبح سے شام تقریباً مہنگائی صبح کوئی چیز نہیں شام میں ہمارے حساب سے ہمیں سال ڈیڑھ سال بعد جو بھی سامان دیں گے اس کو بچی کو تو اسی حساب سے دیں گے اس میں پیسے پڑھیں گے اس میں ماشاءاللہ بہت زیادہ اچھا رسپونس رہا بیٹی کمیٹ میں کافی لوگوں شامل ہوئے کافی لوگ اس سے 5W اٹھا رہے ہیں تو باقی یہ ہے کہ کرنا چاہیے ہماری کوئی انجیو نہیں فاؤنڈیشن نہیں جس میں ہم کمپنی ہیں اور کمپنی کے ریٹ پہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری فیکٹری سے اپنا فرنیچر بن کے آتا ہے تو اس وجہ سے ہماری ریجنیبل ہو جاتا ہے تو پیکجم بنا کے دیتے ہیں اور خوشی کی بات جو آپ کہہ رہے تھے کہ خوشی بھی ہوتی ہے یقین کریں کہ بہت ساری عورتیں جو تھوڑی سی اماؤنٹ لے کے آتی جیسے ڈیڑھ لاکھ میں دو لاکھ میں کتنا سامان آجاتا اس کے لیے فرنیچر بھی پورا ہو جائے کھانا بھی پورا ہو جائے اس میں ساری الیکٹرونک کی بھی سارے سامان سامان پورا ہو جائے تو وہ تو خوشی سے ان کے تو کہیں عورتیں پھر واپسی آکے گلے لگا شکریہ ادا کر کہیں گفلے میرے لیے آتی ہیں کہ جو گفلے آتی ہیں وہ زیادہ خوشی ہوتی ہے خوشی یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کی خوشی کو دے کے خوشی میں کیا کر دیں خوشی کسی زیادہ نہیں کر سکتے اگر دو منٹ کے لیے مسکرات ان کے چہرے پر آ جاتی ہے وہ مارے لیے بڑی بات ہوتی ہے خوشی ہوتی مہنگائی کا سر آپ پہ پہ نہیں مہنگائی مہنگائی یہ رہے ہیں زیادہ تر فاس فوڈ کھا رہے ہیں فاس فوڈ کا رجحان زیادہ ہے لوگوں میں آج کل یہ موٹے چھوٹے ہو رہے ہیں بالکل آج کل فاس فوڈ ہو گئے کوڑرنگ سو گئے سافٹ ڈرنگ سو گئے موسلی رجحان فاس فوڈ پہ اس لیے کہ جلدی کھانے کو مل جاتا ہے جلدی بن جاتا ہے ٹیسٹ ہے ڈیپ فائد ہوتا ہے بچوں کو زیادہ پسند ہے ڈیپ فائد آئٹمز تو میں تبیل کے بات دیکھتا ہوں کہ سادے خانے کو ٹریڈیشنل فوڈ ہوتے ہیں کاروٹان بھی تھوڈ سا آ رہے ہیں آج کل ہو گیا ہے کہ بھئی جتنا سادہ خانے کے چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں کیونکہ آج کل لوگ ہر چیز پوست کرتے ہیں جب پوست کرتے ہیں تو اگلے کا بھی موٹ ہوتا ہے دیکھ کے ہاں ہمیں بھی کھانا چاہیے تو لوگ پھر اس طرف جاتے ہیں کہ ایک اپنے ریسٹرانٹس کھول رہی ہیں آج کل دیسی اور فیوزن آج کل فیوزن زیادہ چل رہی ہیں آج کل دیسی اور کانٹینینٹل کا مکس کر کے آپ فیوزن دے رہے ہیں تو وہ اس کے اندر آپ کا دیسی بھی آ رہا آپ کا کانٹینینٹل بھی آ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ عمر کے حساب سے بھی کھانے کھاے جا رہے ہی جو بڑھ جاتے ہیں چالیольше سے وہ سادہ ہی خوا رہے ہیں نو جوان جو ہیں وہ کوئی ٹیسٹی کھانا مانگی آج کل عوام بھوکی ہو چکی ہے سبھی کچھ کھا رہی ہے عوام کچھ نہیں چھوڑ رہی ہے اسے یہ ہوتا ہے بھائی ڈال خالی ڈال بھائی سادی خالی پھر بھائی فرائے کر لیں تڑکانا گھا لیں ایج 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 جو ہے نا وہ سادہ کھانا پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کو وہی ہونکہ ان کو بھی وہی رہا ہے نہیں چمک کی بات نہیں ہے آدت زبان کی ٹیسٹ کی آدت ہوتی ہے انسان کو وہ بچپن سے یہی چیزیں کھاتے ہوئے آ رہے ہیں اس زبانے میں سادگی کا دور تھا اب دور جو بہت ہائی فائے چل رہا ہے ہر چیز اس میں آگئی ہے فاس ٹریک پر جا رہی ہے ہر چیز ہمیں اپنی تجربات کرتی ہیں کہ میں کوئی نئی چیز بناوں بلکل بلکل کسی نے کبھی دیکھا ہی نہ ہو یہ دیکھیں ایزا شیف ہم غلطیاں نہیں کرتے ہم چیز کرتے ہیں تو مطلب ہماری کوئی بھی ڈش ہوتی ہے اگر ہماری غلطی بھی ہو اس ڈش کے اندر تو ہم اس کو نیا نام دے دیں گے اچھا یہ تو وہی کام ہو گیا میرے سیلون والا نے بال میرے خراب کر لیا تھے میں نے کہا یہ کیا گیا آج کل یہ چل رہا ہے یہی ہے بہت بڑی آپ زبرس لگ رہے ہیں وہ بار بار شیشہ دکھا رہا تھا میں نے کہا بھائی یہ سارے بال خراب کر دیا کہ سر یہ بہت اچھے بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ کو اور کسی نے بھی نہیں کہا مجھے بہت اچھے لگ رہے ہیں اس نے مجھے مطمئن کر کے وہ ان کا بزنس ہے نا وہ اپنا بزنس آپ کو مطمئن تو کریں گے نا اب ہم بھی یہی کرتے ہیں بلکل گنبر ہو جائے تو نیا کھانا ہے بلکل نئی ترقیب ہے بہت اچھا ہے بہت بڑی ہے بلکل نئی راست بھی اسٹابلش کی ہے ہم نے کڑھائی کباب میں کیتی بنا میں سیخ کباب رہی تھی ہارڈ ہو گئے تھے پھر میں نے ان کو کڑھائی کباب میں چینج کر دیا وہ غلطی جو ہے بہت پسند آئی لوگوں کو وہ غلطی تو ایسی غلطیاں پھر میں بار بار کرنے لگ گئی تو کڑھائی کباب بلکل وہ آپ نے خود اپنی ایجاد کر سکتے ہیں وہ میری اپنی ایجاد تھی اس وقت آج سے گوئی آٹھ دس سال پہلے کی بات بتا گیا صحیح 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 چلی آپ سے مزید بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رزی صاحب بھی ہیں رزی صاحب تو یہ آغاز آپ نے کیا چار بندوں سے پھر چالیس ہو گئے اب آپ نے بتا ہی نہیں کہ اپنے بندیں تو پرکٹیکلی کیا کیا ہے بھی تک وہ جو بیگ بتا رہے تھے چھوٹا سا کام اس کے بڑے ہیں آگے چک گئے ہیں کیا ہے سب سے پہلے ہم نے لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرنا ہے اور جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ہم لوگوں نے جو کام سٹارٹ کیا ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحقے ہیں ابھی ہمارا پورے کراچی میں مساجد امام بارگاہ اور جہاں پہ مچھنوں کی تعداد زیادہ ہے ایریاز جہاں لوگ رہتے ہیں جہاں ڈینگی وائرس کا خاص طور پر مجھے لیا بہت سارے جو آپ کو بتا ہیرس بخار آ رہے ہیں مچھنوں کی وجہ سے ہم نے فری آف کاسٹ پورے کراچی میں اسپریے کی مہم جو ابھی بھی سٹل جاری ہو ساری ہے اور صرف اس میں جو ہے لوگوں کو ہمارے نمبرز ہوتے ہیں ہمارا رابطہ ہوتا ہے وارس اپ گروپ میں ہیں فیس بوک پہ ہیں صرف انہوں نے ہم سے رابطہ کرنا ہے ہمارے اس کے انشاج علی جیدار عزیز صاحب سے صرف انہوں نے فون کرنا ہے وہ انہیں شیڈول دیں گے ہماری تحفظ مومن پاکستان کی ٹیم سارے سامان کے ساتھ کیمیکل کے ساتھ اور سارے جو نا وہ اسپریے مشین کے ساتھ وہاں پہنچے گی اور پورے ایریا کو کلین کر دے گی یہ ہمارا بھی کام چلے اس کے علاوہ میڈیکل کے ایریا کی مچھروں کو یا پورے ایریا کو ہی سارے مچھر گائے ماشاءاللہ اس کے علاوہ ہم خاص طور پر ایڈوکیشن پر کام کر رہے ہیں اچھا راشن کا بھی کام ہم کرتے ہیں لیکن ایڈوکیشن میں تھوڑی سی آپ کو ایک مشورہ دینا چاہ رہا ہوں دیکھیں جو بھی آتے ہیں ہماری ہاں گیسٹ وہ کہتے ہیں ایڈوکیشن میں کام کریں ایڈوکیشن میں یہ باکس دے دیئے کتابیں دے دی بیگ میں کچھ ڈال کے دے دیا میرے خیال سے یہ پراپر کام نہیں ہے ایڈوکیشن میں یہ کام کریں آپ بھائی کسی کی فیز دے دیں خرچہ اٹھا لیں بھائی یہ بچہ جو ہے پانٹ سال لگ ہماری طرف سے پڑے گا یہ بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے بیگ تو وہ لے لیتے ہیں والدین کہیں نہیں کہیں سے یہ ان بچوں کے لیے دو سال کے یا ڈیڑھ سال کے ہیں یہ ذہن میں رکھی یہ وہ پہلا قدم رکھنے کے لیے اس بات کو سمجھیں آپ اچھا چلیں ٹھیک ہاں دوسری تیسری چوتھی پانچویں نہیں وہ بچے وہ جنہوں نے کبھی کھول کے بیگ نہیں دیکھا ان کو پتہ ہی نہیں بیگ ہوتا ہے کیا یہ میں ان کی بات کرتا ہوں اس حوالے سے فیسوں کے حوالے سے بہت سے اپلیکیشنز آتی ہیں ٹھیک ہے ہم ان کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ یہ اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں رشتہ داروں کو بھی کہتا ہوں قریبی رشتہ دار کوئی غریب ہیں تو ان کے بچوں کا خرجہ آپ اٹھا لیں کیونکہ آپ کا خاندن بڑھے گا کوئی اگر پڑھ لے گا تو ابھی ہم آئی ٹی کے حوالے سے کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم نے جگہ لے لی ہے ٹھیک ہے ہم لوگوں کو یہ نا وہ آئی ٹی کے حوالے سے اور جو آج کل جو بھی ہمارے جو نئی چیزیں چل رہی ہیں کمپیوٹر کے حوالے سے بچوں کو اور بچیوں کو دو ٹائموں میں الگ الگ فری آف کس کوئی پیسے نہیں ہے لانڈی کورنگی چھتیس اے چھتیس بی شریف کالونی یہ چکرا گوڑ یہ پورا ایڈیا ایسا ہے کہ یہاں پر لوگ مستحقین ہیں جو بچے کو پڑھا نہیں سکتے یا آلہ تعلیم نہیں دل بار سکتے ہمارے پاس کچھ لوگوں نے تعاون کے لئے انہوں نے ہماری ساتھ یعنی رابطہ کیا کہ ہم پڑھے لکھیں ہم یہاں پڑھاتے لیکن آپ کے لئے ہم تنظیم کے لئے ایک گھنٹہ دیں گے آپ کو ان لوگوں کو ہم نے ویلکم کیا ہم نے باقردہ ایک ٹلین کیا ہے ہماری مرکزی کامیٹی نے تو وہ لوگ آئیں گے پڑھائیں گے ہم نے ان کو ایک محول بنا کے دیا لوگ آئیں فری آف کس کوئی اچھا ہے کہ لوگوں میں جذبہ ہوں کہ ضررہ برابر بھی نیکی میں پھر وہیں پہ آؤں گا کہ ضررہ برابر بھی کوئی نیکی کرنے کے لئے اگر صرف سوچے آپ نے جذبہ فرمایا اس کا بھی ثواب ہے اور ضررہ کی تاریخ سنیں گے آپ تو آپ جو ہے نا میں نے عالم دین سے پوچھے ضررہ سے آفتاب ہو گئے نہیں ضررہ کی تاریخ سننے تھوڑا کہ میں نے عالم دین سے پوچھے آئے سرکار یہ آیت ہے سورہ زلزال کی نا حوالے سے بہت زیادہ لوگ پڑھ گئے ہیں اور ماشاءاللہ آپ کو پتہ بھی ہے مجھ سے بہتر تو میں نے کہا یہ ذرا اس کی تشریح کیجئے کہ یہ پروردگار کیا فرما رہے ہیں اس آیت میں انہوں نے جو فرمایا ایک عالم دین انہوں نے فرمایا دیکھو ایک سورج کی کرنے ہوتی ہیں جو کہ کسی جگہ سے سراخ ہوتا ہے وہاں سے نکلتی ہیں لیکن آپ اس کو observe کرو تو اس کے لئے فلیمنٹ نظر آتے ہیں بار ایک بار ایک ضررہ اڑتے ہیں اگر آتے ہیں یہ وہ ضررہ ہے پروردگار آپ بتائیں ذرا کیا کہیں کیا کہیں نہیں جی کیا کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اگر آپ کرتے ہیں اگر یہ جذبت سب کے اندر پیدا ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں تو یہ ذرے سے میں یاد آیا ذرا سا ٹائم اس سنگر کو دے دیں جی جی بلکل اگر آپ کہیں بلکل سنگر جلے جی نور الماتھی صاحب سو نور زائن ورید دیت تان ریا با با محبت کے مذاق جے کہ جانن تھا انجان تھی آہن اوہ اجاز چوے کورا کزا کزاک آہن اوہ اجاز چوے کورا کزا کزاک اوہ اچھا کانون ڈجی اوہ تا کم کھ بجلواج بنائی کی پھولا ہوگیا جے کٹوں جو بائدو با فاتھی پ scholars مجھے درد دل چیتوا تھی پویاں 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 مجھے در چیتوا تھی پویاں مجھے در چیتوا تھی مجھے در چیتوا تھی پویاں مجھے در چیتوا تھی پویاں مجھے در دل چیتوا تھی پویاں مجھے در چیتوا تھی پویاں در چیتوا تھی پویاں مجھے در چیتوا تھی پویاں در چیتوا تھی پویاں مجھے 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 در چیتوا تھی پویاں مردت تیر چیتا باتی پرے ہاں تک تن جو آجو بفاتی پرے ہاں مردت تیر چیتا باتی پرے ہاں موسیقی 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 پر ڈپینڈ پرتا ہے ایسا محول نہیں ملا اردو سپیکنگ رہے زیادہ تر لوگ جو ہیں سندھی بہت ادابی لوگ ہوتے ہیں میرا بڑا میرا کام ہے میں بیسیلی ٹیکسٹیلر ہوں اچھا اور میرا جو ہے سندھ جانا بڑا ہوتا ہے سکھائر ہو گیا سار یہ ابھی بھی سندھ میں بیٹے ہیں آپ سندھ کراچی بھی سندھ میں ہیں جی جی ایسے کہانے سندھ جانا ہوتا ہے یہ اردو والا سندھ نا ہے ابھی بھی سندھ میں ہیں نہیں وہ ہے بے شک ہے لیکن یہاں پہ اردو زہتر بلی جانا ہے یہاں پہ جو ہے وہ تقریباً ایٹی پرسن اردو بولی جاتی ہی ٹوئنٹی پرسن جو ہے چلیں سونیا سے پوچھ لیں سونیا آپ کو بھی سندھی کسی زمانے میں آتی تھی ہاں بلکل ابھی آفیر بتا رہی تھی آپ وہ بچپن کا زمانہ تھا کیا تھا میرا 3 سے لیکے 9 تک سندھی سکولز میں ہوتی ہے اچھا یہ کون سا زمانہ تھا یہ یہ میرا سکولز میں سے پہلے ہی بات نہیں نہیں سکولز کا زمانہ تھا ہاں تو میرے سکولز میں سکولز میں سندھی بہت اچھے سندھی پڑھاتی تھی مطلب میرے سکولز میں سندھی میں مطلب فل فلان مرکس آتی رہتا ہے تو لیکن یہ ہے کہ اب اگر میری بیٹی اس کے بعد کوئی سندھی نہیں ملا بات کرنے والا بلکل ماہول نہیں ملا بلکل سندھی آپ نے بلکل 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 وہ ان کی بات کے انوارمنٹ ہمارا اوردو زبان اوردو لوگوں کے ساتھ زیادہ اردو سپیکنگ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو تھوڑی بہت سمجھ میں آ جاتی ہے تو آپ کو کس طرح سے اندازہ ہوا کہ یہ سندھی جو میڈم پڑھا رہی ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے پڑھا رہی ہیں بہت ہی اچھا بولتی ہیں جب آپ کو سندھی آتی ہی نہیں ہے یہ تو یہ ہوا ہمارے انگریزی بات کر رہے ہیں ہمیں انگریزی نہیں آئے گی ہم تو کہیں گے بھائی بہت بڑا افتاد ہے بہت بڑی انگریزی بولا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے اسے نہیں وہ بہت پولائٹلی سمجھاتی ہی ہی ہر چیز کو ایک ایک ورڈ کو وہ سمجھاتی ہی ہی اور بڑی مشکل سے میں نے ان سے سیکھا تھا اور آشتہ خالی مجھے ایک ہی لفظ یہ آتا ہے وہ ہی ہو بھول رہی آئے اس کی معنی پتہ ہے کیا ہے اس میں بلکل ہی بندریہ ہے تو بس یہ ہی آتا ہے اب یہ ہی رہ گیا ہے اس کے بعد آپ نے کبھی خود کو فیل کیا اس طرح کا نہیں میں نے خود کو فیل نہیں کیا ہا 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 آپ مطلب ابھی تو سندھ میں ہی ہیں آپ کراچی میں میں سے سکھنا دادو لڑکنا ہمارے بہت اچھا سندھیوں سے بھی بہت اچھے تلکات ہیں بیٹ نوٹ نہ بھی ہے لیکن جب سندھیوں سے بھی بات ہوتی ہے چلے آپ کی ذاتی زندگی بھی آ جائیں تھوڑا سا اردو بات ہوتی ہے تو مجھے یہ بتائیں جیز پہ آپ کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ تو آپ اپنی شادی ہوئی تھی تب جیز کتنا ملا تھا کیا تھا ماحول کیا سادگی تھی میری شادی کو ماشاءاللہ چوبیس سال ہو گئے چوبیس سال ہو گئے اس وقت تو بالکل سادی زندگی تھی لیکن دیا تھا ہماری امی نے بھی مجھے اس وقت بھی جیز دیا تھا کیا سمجھتی ہیں چوبیس سال پہلے شادی ہوئی تھی آپ کی جی جی تو اب کیا سمجھ رہی ہے اب تو بہت ڈیفرنٹ ہو گیا ہو گیا ہے سب کچھ سب مول ہی چینج ہو چکی تقریباً مجھے یہ لگتا ہے کبھی یہ سوچ نہیں ہے شادی ہو گئی بہت دفعہ سوئیتے ہیں بہت دفعہ پشتاتے بھی تھے جب بچ میں پندرہ سونہ سال کی ایج میں جیسے آپ سندھیوں میں جلدی شادی ہو جاتی ہیں ہم کشمیریوں میں بھی جلدی شادی ہو جاتی ہیں لیکن وہ پندرہ بیس سال پہلے کی بار تھی اب کشمیر سے مکموزہ کشمیر سے یا آزاد کشمیر سے مظفر آباد سے آزاد کشمیر سے شادی کے وقت آپ نے چوبیس سال پہلے شادی کی دولے کو دیکھا تھا پہلے شادی سے پہلے ہمارے ہاتھ نے اپنی لوگوں میں جیسے آپ سندھیوں میں زیادہ اپنی لوگوں میں ہوتی ہے ہمارے بھی کشمیری میں زیادہ تو آتا جاتا تھا گھر پہ آتا جاتا نہیں آنا ہم دور تھے وہ شہر میں تھے ہم گاؤں میں تھے آنا جانا نہیں تھا لیکن کزن تھے تو ظاہر پہ جان پیچان تو تھی دیکھ لیا تھا شادی سے پہلے پھر بھی شادی کر لیا شادی تو وہ پھر وہ اس وقت فیصلہ آپ لڑکییں لڑکے کرتے ہیں تو آگر آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہوتا ہے تو آپ منا کرتی کیا کر دیں یہ سکتا کر رہیں گے گھر میں نہیں منا تو خیر نہیں کرتے لیکن اس وقت پوچھا بھی نہیں جاتا تھا نہیں اور پوچھا جاتا تو کہ کیا کیا کرتے آپ میرے خیال iri یہ سیاسی بیان ہے میرے خیال یہ سیاسی بیان ہے میرے خد polit about سیاست سے بھی تعلق ہے تو اس لئے سیاسی بیان بھی ہو سکتے ہیں تو انہوں نے آپ کو دیکھا پہلی مردمہ شادی کی رات تو کیا بولا تھا کیا جملے تھے چاند زمین پہ اتر آئی ہے کیا کیا یہی کچھ بولا تھا جیسے آپ آ رہے ہیں یہی بولا تھا سچ میں ہی بولا تھا یہی کچھ بولا تھا خیر ماری اپنی ملکات نے میسیج کیا ہے نا انہوں نے تھوڑی جی پہلے بتایا مجھے کیا بولا تھا لیکن یہ کہ ہماری اپنی ملکات تو نہیں ہوتی تھی اس وقت فون یہ رابطے بابطے تو جیسے آج گل کے تو بچیاں لڑکیاں 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 فون وہ لینلائن تو تھا تب بہت کچھ نہیں تھا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا لینلائٹ بھی نہیں ہوتا تھا ہمارے کوئی بی ٹی سیل نمبر کیا؟ کس طرح اسے کو خط لکھ دیتے تھے؟ دسوں میں کے نوٹ پر لکھ دیتے تھے؟ کیا؟ کیا تھا؟ کبھی سالوں میں چلے جاتے تھے یا لیٹر ہوتے تھے اس وقت لیٹر لکھی جاتے تھے اب تو فون پر پلیز ٹرائے لیٹر آتا ہے مجھے جب پرپوز کیا تھا تو میری نانی امہ کیاد میرے جو اسپرینڈے انہوں نے لیٹر لکھ کے بیجا تھا میری نانی امہ کیاد نانی امہ گار پہ جا گئے تھے خیر آپ کو پتا ہے پھر بہت بہت بڑی بات ہے کس طرح بہت بڑی ایشو بنتے ہیں ان چیزوں سے بہت بڑے سوکت بندے تھے سونیا سے بھوچ لیتے ہیں سونیا جی آپ ماشاءاللہ شیف ہیں باربی کو بھی بناتی ہیں آپ؟ جی بلکل بنا دیتی ہے کیا بناتی ہیں باربیو کی میں؟ ٹکہ چرکہ مندی سی کباب اچھا وہ کونسی چیز ہے جو جب ہم خریدتے ہیں تو وہ بلک ہوتی ہے جب یوز کرتے ہیں تو غریڈ ہو جاتی ہے کوئلا کیا گیا بھائی صحیح بات ہے کیونکہ میں نے باربیو کی کیا سوال اس لی کیا میں نے کہا اگر پھر بھی نہیں ہے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا نہیں نہیں میں حاضر دماغ ہوں تھوڑی بھی حاضر دماغ سر آپ حاضر دماغ ہیں تھوڑا سر اچھا وہ کونسی چیز ہے جو توڑنے سے انسان خوش ہو جاتا ہے جو توڑنے سے انسان خوش ہو جاتا ہے میرے غرور ختم ہو گیا خوش ہو جاتا ہے بھائی خوش ہو جاتا ہے بھائی خوش ہونے چاہیے میرا خیال یہی ہے جس سا جواب تو میں ایسی ہی دوں گا بھائی میں نے سوال کیا میں نے جواب بھی ہے کہ اگر انسان غرور کو توڑ دے کہ میرا غرور تھا اور میں نے اپنے آپ کو بلکل لیس کر کے میں نے کہا نہیں بھائی تو یہ تو نقصان ہو جاتا ہے لوگ اس کو تانے مارتے ہیں کیا تھے آپ نے بڑا فائی غرور کو توڑو خوشحال ہو جاؤ گے اچھا آگے جاؤ خود دلے لگاؤ چلی آپ کا جواب ہے غرور آپ بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا کہ وہ کونسی چیز ہے جس کو توڑنے سے انسان خود خوش ہو جاتا ہے خود خوش ہو جاتا ہے میں تو کھانے کی بات کروں گی اکھروٹ اکھروٹ توڑنے سے بہت مشکل سے ٹوٹتا ہے نا کبھی اکھروٹ دانت سے توڑا ہے کبھی آپ نے نہیں دوسر کوشش نہیں کی دانت آپ پیارے ہیں مجھے اچھا لیکن وہ جو گاؤں دیاد میں ایسی کرتے ہیں تو گاؤں سے توڑتے ہیں نہیں میرے فادہ کرتے تھے ان کی داد بڑے مضبوط تھے پرانے دمائے میں ابھی تک مضبوط ہیں الحمدللہ توڑ لیتے ہیں آپ کا کیا جواب ہے اس کے بارے میں اگر پوچھا جائے میرا جواب یہ ہے کہ انہوں نے بولا یہ بھی ٹھیک ہے لیکن انا کو غرور کو توڑنا ضروری ہوتا ہے انا کو یا انار کو انار مثلا اگر آپ کہتے ہیں کہ اپنی انار کو توڑ کے اگر آپ کا خاندان والے خوش ہو سکتے ہیں آپ کے گھر والے مام باپ خوش ہو سکتے ہیں یا آپ کی کوئی بھی اس میں غصہ ہے کوئی انار ہے اس میں اگر آپ اپنے آپ کو تکلیف دے کہ دوسروں کو خوش کر سکتے تو میرے خیال نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ اگر پرانا ریکارڈ توڑ دیتے ہیں ریکارڈ توڑنے سے بندہ خوش ہو جاتا ہے کسی کا بھی ریکارڈ توڑ دے آپ کا ریکارڈ توڑ دوں یا میں اپنا خود کا ریکارڈ توڑ دوں یہ وہ چیز ہے جس سے بندہ خود خوش ہو جاتا ہے کہ یار میں نے ریکارڈ توڑ دیا خود کا توڑے یا کسی اور کا توڑ دے نہیں کسی کا غصہ ہو غصہ سار توڑ کے بھی خوشی ملتی ہے مجھے تو ملتی ہے چلیں جی مجھے پتا ہے کب خوشی ہوتی ہے یہ پروگرام کا ٹائم اپنے اقتتام پر بولتا ہے بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت اچھا لگا آپ سے ملت کے آپ سے ملت کے اور رضی صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی جزاکاللہ بہت ساری نیک تمنہیں انہیں خواہشیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالی آپ کو اور کامیاب کرے اپنے نیک مقاصد آئیں بس آپ کے چینل کے ذریعے میں اپنی ساری بینوں کو دیکھنے والے لوگوں کو تھوڑا سا یہ میسی دینا چاہوں گی کہ بیٹیاں اللہ کی نیامت ہوتی ہیں بیٹیوں کو لے کے پرشان ناؤں جو وقت گزر گیا وہ گزر گیا جو آنے والا وقت ہے اللہ پاک بہت اچھا کرے گا بچیوں کے لیے بہت اچھا کرے گا اور آپ کی بین آپ کی خدمت کے لیے بیٹی ہوئی ہیں میرے نمبر لیں اور میرے سے رابطہ کریں اور انشاءاللہ جو تاون ہو سکا میں انشاءاللہ میں افتاد اللہ سے ایک اچھا سا سونگ سنواتے ہیں جو آپ کو بھی سمجھ میں آئے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ سواد اللہ تاونج مہربانی محمد علی سے مہربانی مہربانی تاونج جن یک کوئس ہیں پروگرام لے ٹھوپا حیاتی بخیف صبح انہیں مری ملاقات تھی اندی پہن جو پہن جن پیارن جو دلوارن جو گھر وارن جو ننڈن بارن جو بزرگن جو بیوارن جو انہیں جو خیال لک جو جن جو خیال لک نمارو کیر بنائے جی لطیب جی مٹھی بولی ارشاد جاگیرانی موقلائے تو صدائیں گوڑ موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی مارننگ شو سلام سندھ جا تمام اپیزوڈز رسو ہانے ایچ ڈی کوالٹی میں بزیٹ کرے ہو اسانجو یوٹیوب چینل سندھ ٹی وی ایچ ڈی